بائنائنس کوئن جون میں 183 ڈالر گرنے کے بعد اب تک 50 فیصد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اس نے 304 ڈالر کا حدف بھی حاصل کر دیا ہے لیکن 50 بلین ڈالر کے مارگر کی ایک بھی سطح سے نیچے گر گیا ہے بلہ دی طور پر یہ اس کا سب سے زیادہ مضبوط ٹیکنیکل لیول تھا لیکن اس کے باوجود یہ تمام کرپٹو میں ریکوری کرنے والے بہترین کوئنز میں شامل رہا ہے اس کے ایک بڑی وجہ بائنائنس ایکسینج اور اس کے اونر سی زیڈ ہے جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں بائنائنس کوئن کے خلاف امریکی سیکیورٹی اینڈ ایکسینج کمیشن نے بھی ایک جنگ شروع کر رکھی ہے جن کا کہنا ہے کہ 2017 میں اپنے لانچ کے وقت یہ ایک سیکیورٹی تھی اور اس وجہ سے اسے کموریڈی قرار نہیں دیا جا سکتا اگر آپ سیکیورٹی اور کموریڈی کے پھڑے کو پہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری کرپٹو حلال اور حرام والی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں زیادہ طور پر اس پر تفضیلی بات کر چکے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور کمینٹ بھی کریں اور سبسکرائب کرنے پر بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے میں یہاں پر یہ ایک بات ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے میری ڈگری کے اوپر فائننش ایڈوائزر نہیں لکھا ہوا یہ صرف ایک تعلیمی سلسلہ ہے جس کو میں خود میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو میں سیکھتا ہوں وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں ہوں علی ریحان آپ دیکھ رہے ہیں کرٹو بابا سو لیٹس ڈائیو ان بلینس کوئن بی نومبر دو ہزار اکیس میں شروع ہونے والی بیئر مارکٹ کا شکار رہا ہے اور چھے سو ڈالر سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی یہ ایک سو تراسی ڈالر پر گر گیا جولائی دو ہزار اکیس میں آلٹ کوئنز کی مارکٹ ویلیو ساس سو چالیس بلین ڈالر کے لگ بھگ دی اس دوران بیٹ کوئن نے اپنی پہلی پوزیشن اور ایتھیریم نے اپنی دوسری پوزیشن مستخدم کر لی تھی لیکن تیسری پوزیشن کا جگڑہ ابھی بھی چل رہا ہے کبھی بائنائنس تو کبھی سٹیبل کوئن تیتر تو کبھی کارڈانو تو کبھی ایکس آر پی اس پوزیشن پر آتی رہتے ہیں بائنائنس دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسینج ہے جبکہ اس کی ایک نیم بھی سینٹرائز سمارٹ چین بھی ہے جہاں لوگ اس کوئن کا استعمال کرتے ہیں اور یہی وجہ اس کی ویلیو بڑھنے کا بھی ایک بڑا سبب ہے بائنائنس کوئن اپنے پاس رکھنے پر ایکسینج کے فائد اس سے سب واقف ہے لیکن سمارٹ چین پر جب آپ جاتے ہیں تو اس پر موجود ڈی ایپس جو سوچل نیٹ ورکنگ ڈی فائی کیمنگز مید مختلف سوریات فرام کرتے ہیں تو ان پروجیکٹس کا استعمال آپ بائنائنس کوئن سے ہی کرتے ہیں یہ انتہائی سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے تھا حالانکہ ڈی ایپس اور نیٹیو ٹوکن ایک الہدہ موضوع ہے جس پر ایک اور ویڈیو درکار ہے لیکن فیلحال میں یہ مستقبل پر چھوڑتا ہوں اور ابھی ہم اسی بائنائس کے کوئن کے اوپر فوکس کرتے ہیں بین بی چین کے سب سے بڑی کامیابی ڈی سنٹرائز ایکچینج پینکیک سوائپ ہے جس کے ایک اشاریہ 98 ملین ایکٹیو یوزرز موجود ہیں اس کے مقابلے میں فیلحال کوئی اور ایسی سہولت موجود نہیں کیونکہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ون انچ ہے جس کے یوزرز کی تعداد پینکیک سوائپ سے اکانوے فیصد کم ہے یقیناً اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ بین بی کے لئے کتنا اہم پروجیکٹ ہے بین بی کی مختلف گیمز میں 83000 یوزرز موجود ہیں اس کے مقابلے میں ایتھریم کی کسی بھی ڈیپ میں 30000 سے زیادہ یوزرز موجود نہیں ہیں جیسے یونی سوائپ، اوپن سی اور میٹا ماس سوائپ ہیں تو شاید یہ نمبر بھی آپ کو اس کی وسط کا اندازہ لگانے میں مدد دے گا اسی طرح وسیم اکرم اور رونالڈو کی این ایف ٹی سمیر دنیا کے بہترین آرٹس کی این ایف ٹی بھی اسی سمارٹ چین پر لانچ ہوئے لیکن یہاں ایک انتہائی اہم بحث بھی موجود ہے کہ نمبر آف یوزرز کاؤنٹ کرنے کا طریقہ کار ہی غلط ہے کیونکہ یہ کسی بھی چین سے رسپونس کرنے والے سمارٹ کانٹیکس کی بنیاد پر ہوتا ہے ہر یوزر کے پاس ایک سے زیادہ والٹ سولتے ہیں تو کسی بھی طور پر یہ نمبر اوورال یوزرز کا تائیر نہیں کر سکتا یہ آرگومنٹ بالکل درست ہے لیکن پھر یہ تمام چینز کے لیے بھی آئے اور ان کے نمبرز بھی اسی طرح گینے جاتے ہیں تو بہرحال بی این بی کے یوزر اس سوال سے بھی اگر دیکھیں تو ان سے زیادہ ہی بنتے ہیں لیکن جب ہم باقی ڈیپس کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ڈیپس اس وقت ایتھیریم پر ہی موجود ہیں لیکن چند خاص ڈیپس میں بی این بی چین ایتھیریم کی چینز سے آگے ہیں لیکن ایتھیریم اور ایویکس اور پولیگون جیسی چینز کے ٹوکن کی یوٹیلٹی اپنی چینز سے محدود ہے بی این بی کو اپنی ایکسچینج کی وجہ سے بہت بڑا ایج حاصل ہے جب باقی کسی بھی اس کے مقابلے موجود ٹوکن کو قطن حاصل نہیں ہے جیسے جیسے بائنائنس ایکسچینج کے یوزرز بڑھتے ہیں ویسے ہی بی این بی ٹوکن کی اہمیت اور یوزر کیس بھی بڑھتا جاتا ہے لیکن اس کی ویلویشن صرف سمارٹ چین پر موجود والیم سے ہی نہیں ہوتی دوہزار انیس میں اس کے ایکسچینج والیم کو بھی ویلو کا حصہ بنا دیا گیا کیونک اس کی پرائس میں ایک بہت بڑا جمپ دیکھنے میں آیا تھا اس وقت آپ ایمکیٹ لائن میٹرکس کو دیکھیں تو بی این بی ایک بار پھر اپنے نئے بیئر سائیکل میں ہے جس کی ابتداء چونہ گست کو ہوئی لیکن اس کے علاوہ بھی بی این بی کو ایک اور بہت بڑے اہم مسئلے کا سامنا ہے یعنی امریکہ میں بی این بی سمید متدد کرپرو پروجیکٹس اور ایکسینجز پر اس وقت تحقیقات جاری ہیں جن کے تحت یہ دیکھا جا رہا ہے کون سے پروجیکٹس دروست اور صحیح کام کر رہے ہیں اور وہ کون سے سکیم پر چل رہے ہیں تاکہ اچھے اور گروے پروجیکٹس تقسیز کی جا سکے جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کون سے پروجیکٹس سکیورٹی ہیں اور کون سے کمورٹی ہیں تاکہ ان پر وہ قانون لاغو کیے جا سکے تاہم بیٹکوائن کو فیلحال کسی سکروٹنگ کا سامنا نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا کلیٹ پروجیکٹ ہے اور کمورٹی میں فال کرتا ہے اس پر ویڈیو پہلے ہی موجود ہے انڈے کا فنڈا اور حلال حضا مالی ویڈیو جس کا حمل لنک پہلے بھی ذکر موجود ہے وہاں پہ آپ لنک پہ جا کر اس کو ضرور دیکھئے گا خیر اس سکروٹنگ کے عمل سے بی این بی کا پاس کرنا شاید باقی گریپٹوکنی سے بات آسان ہوگا کیونکہ اپنی ایکسینج کی وجہ سے اس کا یوز کیس پہلے دن سے موجود تھا اور مضبوط بھی ہے اور مستقبل میں مزید یوز کیس بڑھنے کا وعدہ بھی تھا جو اسے کمورٹی کی فرس میں شامل بھی کر لے گا تو اس وجہ سے اس پر موجود تحقیقات زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہوگی اور یہ یقین ہے صرف میرا ایک اندازہ ہے اور اگر یہ اندازہ درست ثابت ہوتا ہے تو اگلے بلٹرن تک بی این بی کا ایک ٹوکن تین ہزار ڈالر سے زیادہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور اس کا مسلسل تیسر نمبر پر ہونا بھی انتہائی پر لوجکل لگتا ہے لیکن یہ صرف میرا اندازہ ہے جس پر آپ کو اور مجھے مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے جو میں کرتا بھی رہوں گا اور آپ تک اس کو پہنچاتا بھی رہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور کومنٹ ضرور کریں آپ کی رائے میرے لئے بڑی اہم ریت رکھتی ہے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اس سے مجھے حوصلہ اور مدد ملے گی آپ ہمارے فیچر چلز کو بھی ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھیں کہ آپ کا بہت شکریہ